کہ ایک جوان نے کسی بات پر تیس میں آ کر اپنے ہی ساتھ ساتھیوں پر سارید کرنے اور بعد میں خود بھی آتما کیا کرنے گولی لگنے کی وجہ سے پانچ جوانوں کی موت ہو گئی جبکہ دو جوانوں کا اسپتال میں علاق چل رہا ہے اس تبدی کرنے والی اس گھٹنا کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ چھتیز گھر کے ماں وادی پرہویت علاقوں میں پینا سرکھ سابل کے جوان کیا بے حد مانسک تناہوں سے گزر رہے ہیں کیا جوانوں کے بیچ آپسی تال میں بگڑ گیا ہے یا پھر بجہ کوئی اور ہے پھر یہ تو بات ہوئی جوانوں کی چلی اب مدد پردیش کی بات کریں جہاں کسانوں کو امید تھی کہ پندرہ سال بعد ہوئے سبتہ پریورتن سے ان کے حالات گی پتلے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کانگریش سرکار کے کارکال کا ایک سال پورا ہونے کو ہے لیکن اب تک نہ تو پوری طرح دو لاکھ سکر جوافی ہوئی نہ خسل وربادی کا معجہ ملا اور پھسل بیمہ ملنے کے تو کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہے وہی اب خاد کی بھاری قلت نے کسانوں کو بے حال کر دیا ہے جبکہ اس سمیں ربی کی پوائی ہو چانی چاہیے نگر افسوس کسان خاد کھریدنے کے لئے روٹی لے کر لائن میں کھڑے اور اس پر بھی انہیں خاد کم پولیس کی جلالت جانہ جنلی پڑ رہے دیکھا جائے تو اس کی بڑی کم کی ہے لہذا اس پر آج بستار سے بات ہوگی لیکن سوار چھتی لڑکی نارائے پڑ رہے جہاں نکھلیوں سے لوہا لینے کے لئے جنگلوں میں تینار جوانوں میں آپس میں ہی جنگ ہو گئی آج ایسا کیا ہو رہا بستر میں جو وہاں تینار جوان آت مہتیا کرنے یا پھر اپنے ساتھی جوانوں کی جان لینے پر مجبور ہو گئی یہ سوال ابو اسمان میں دو سال پہلے ہوئی کھٹنا کے بعد اب ایک بار پھر اٹھا ہو گیا اب کی نارائے پور میں بھارت پیگبر سیما پولیس جوانوں کے آپسی سنگھت میں چھیکی موت ہو گئی جبکہ دو جوان جیون اور نت سے سنگھت کر رہے ہیں آنکھوں کے مطابق بیتے بارہ سال میں تیمل چھٹیز گھر میں قریب ایک سو تیس جوانوں کی موت آت مہتیا یا آبسی سنگھت پر ہو گئی ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی کیا بجائے ہیں ایسی گھٹناوں کو روپنے کے سرکار کی اس سے کیا پیاس ہو رہے ہیں اس پر چلچہ سروع کریں آئیے اس کے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو اپنے خاص دو چھٹیز گھر کے نارائن پور میں ایک جوان کی سنٹ اپنے ہی ساتھ ساتھیوں کو گولیوں سے بھونا خود بھی کی خود کشی بڑا سوال کیا مانسک روپ سے تناؤں میں ہے جوان یا پھر کوئی اور وجہ ہے نارائن پور کے کڑینار آئی ٹی بی پی کیمپ میں ایک جوان کی سنٹ اسی کے ہی ساتھ ساتھیوں کو بے حد بھاری پڑی دراصل پشب بنگال کے رہنے والے جوان مصدل رحمان کا نا جانے کس بات پر پارا چڑھا کے اس نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جس میں چھ جوانوں نے موقع پر ہی دم تو دیا جبکہ دو آنیا دم بھی روٹ سے گھائے ہو گئے دونوں گھائلوں کا رائپور کی اسپتار میں اناج جاری ہے جوان مصدل رحمان نے اپنے ساتھیوں کی جان لی ساتھی خود بھی موت کو گلی لگا جیا یہ خبر جیسے ہی بٹالین سمیت شاسن پرشاسن اور جنتہ کو لگی تو ہر اور ہر کمپ مچ گیا سب سکتے میں آ گئے کہ یہ ہو کیا کیا ادھر مکہ منتری پوپیش بکھیل نے گھٹنا کو گمبھیرتا سے لی دے ہوئے بینا دیلے کیے فورا جانچ کے آدیش دی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گھٹنا بہت نندنی ہے ادھیکاری ہر پیلو پر اس کی جانچ کریں اس پرکار کی گھٹنا جیسے گھٹی اس کی جانچ ہونی چاہیے جو ملتک پروار ہے اس کے پرکی میں سمیت میں بہت کرتا ہوں اور یہ بہت جوکھت گھٹنا ہے سرکار کی کسی آدیش کے قارن ان کو فرسٹیشن کا پرشت نہیں ہے آپس میں کچھ ہوا ہوگا ان سب کے بیچ کے ادھر گئے منترالائی کی اوٹ سے بھی مام نے کھولے کر جانچ کے آدیش دی دی گئے آئی جی بی پی کے اوٹ سے بھی جانچ کی جا رہی ہے بہرال موجودہ کٹنا نے پورو کی گھٹناوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اسی سوال کو سامنے لا دیا ہے جس میں یہ پوچھا جاتا رہا ہے کہ جوانوں کی مانسک اس تھی کیا بستر میں کام کرتے وقت صحیح نہیں رہتی ہے کیا ان کی تکلیفوں کو ادھکاری سمجھ نہیں پا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جوانوں کو مانسک او ساتھ سے بچایا جائے نہیں تو ایسی گھٹنایں آگے بھی ہو چکتی ہیں سوراج ایکسپس کے لیے ویہوہ شرپانڈے کی ریپورٹ کی جوانوں میں جنگ اس مددے پر چلسہ کرنے پر ہمارے ساتھ فرائیٹور شولے سے موجود ہیں رچھا بسے شگی ہیں ورنکا سرما جی ہیں منو ویجیانیت ہیں ورسہ ورنکر جی ہیں ورس پتگار روی کام کوسیق جی ہیں اور بھوپال سٹورے سے ورس پتگار آرکی سیوا سو جڑے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرم میں پہلے کوسیق جی بہت سنگچیپ میں جاننا چاہیں گے کیونکہ ورسہ جی ہمارے ساتھ ہے اور ورنکا جی ہمارے ساتھ ہے اسے ہم جانیں گے آخر ایسا کیوں لیکن یہ گھٹنا ہوئی کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس کے اندر کی کیا اسکتی ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کی دو تین پرکار کی اسکتی بتائی جا رہی ہے پرانتو ادھیکرت روپ سے ابھی کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے ایک تو وہ سپاہی جس نے پہلے گوڑی چلائی ہے وہ چھٹی مانگ رہا تھا اور اس کے لیے ادھیکاریوں نے کہا کہ اس کو کم سمجھ کے لیے چھٹی دی جا سکتی ہے یا دو راؤنڈ بے آپ چھٹی جائیں دوسری چیت چھٹی جانے کو لے کر کے آپس میں ہی جو جو جوان جو ایک جگہ پر رہتے تھے ان کے بیچ میں کچھ ہوا ہے جو اس پرکار کی پتکریہ میں بتلی ہے پرانتو ادھیکرت روپ سے ابھی اس کی کھلاسہ کسی نے نہیں کی ہے پرانتو اندر سے جو پڑا چاہ رہی ہے وہ اس پرکار کی آ رہی ہے پرانتو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایسی استھیتیاں تب ہوتی ہے میرا جو انبھو ہے میں نے ایسی کئی گھٹناوں کو دیکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بل کے کمانڈر کا آپ پہ چھٹ نینتر نہیں ہونا اس کے کارن اس پرکار کی استھیتیاں نیرمیت ہوتی ہیں اور کئی بار سمیہ پر جوان کی بھاؤنا یا ادھیکاریوں کے معاملے پر آپ پہ اچھت روپ سے نینا نہیں ہوتا اس کا یہ دوسرے نام دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار اس پرکار کی چیزیں ہم نے چھتیز گھر میں بھی دیکھا ہے اور سینہ کے اندر بھی دیکھا ہے اس پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں بلکل کوشید جی ہم آپ کے پاس ایک بار پھر آئیں گے وہاں تیسٹی چھتیز گھر تیسٹی کہتے ہیں جو آئی ہے خبریں باہر کہ کاشمیر میں تینات رہنا ڈیوٹی کر لینا کہیں آسان ہے چھتیز گھر کے پیچھا مہو وادیوں کے بیچ میں جنگلوں کے بیچ میں پہاڑوں میں جس طرح سے ہمارے جوان تینات ہے تو وہ کہیں جیدہ کٹین ہیں ایسے میں کہ میں نے کسی سے ایسی بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ایک مہینے یا دو مہینے سے جیدہ ان کی تیناتی نہ ہو اس کو اگر ایکسنج کرتے رہے تو ساید اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہوں گی بہت بہتر بتائیں گی برنکا جی برنکا جی کیا لگتا ہے آپ بیشیشگہ ہے کیا لگتا ہے کس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے جی اس پرکار کی گھٹنا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک دو دن یا ایک دو مہینوں کا پرنام نہیں ہے اپی تو ایک لمبی سطح چلنے والی مانسک پرکریا کا نتیجہ ہے جو ہم کو آج کی گھٹنا کے روپ میں ہمارے سمکش ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ میدانی علاقوں میں سرکشہ دائتوں کا نیروہن اور سنگھرش گرس چیتروں میں سرکشہ دائتوں کا نیروہن دونوں ایک دوسرے سے پونتہ بھنیت ہوتا ہے جہاں میدانی چیتروں میں چیلنجز سامنے ہوتے ہیں وہیں پہ سنگھرش گرس چیتروں میں چیلنجز کے ساتھ ایجسٹمنٹ بھی میں انہیں اپنے سرکشہ دائتوں کا نیروہن کرنا ہوتا ہے اب اس چنانتی کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جو پرموک بات آتی ہے جیسا کہ سر نے کہا کہ ان کے لیڈر ان کے کمانڈنٹ کے ساتھ ان کا بیہیویر یعنی کہ ان کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار کا آنا جانا ہے اب اس پرکار کی پرستیتی میں یدی آتما روپن کی پرستی ازیت ہے لیڈرشپ کے دوارا تو اس سمیں میں کیا ہوتا ہے کہ جو سرکشہ بل جوان ہیں وہ کہیں نہ کہیں سمیدنا اور بھاؤں کے انسارتنا دائتوں نربان کرنے لگتا ہے اور اس کو کٹھنائی کا انبھاؤ ہوتا ہے اور وہیں پہ مانسک آنیمتہ کا پرواہ ہونے لگتا ہے جو کہیں نہ کہیں مانسک تھکان کا روپ لے لیتا ہے جی 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 بہنیتا جی یہاں آپ نے کہا ہمارا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ گھٹنائیں اس طرح سے نہ گھٹی تھوں آگے اس کے لئے کیا اپائے کرنے کے لیے ان کے ادھکاریوں کو بلکل اس کے لیے جی چھوڑا ٹی بی سٹ کا بائلوم ٹی بی سٹ کا بائلوم من کر دیا جائے وہاں تو بہتر ہوگا کیونکہ آواز گونج رہی ہے سنائی نہیں پڑ رہی ہے ہمارا آپ سے سوال آپ نے جیسے کہا کہ کوشک جی نے بھی کہا کہ جو ان کے چیف ہے کمانڈنٹ ہے ان کی کہیں نہ کہیں یہ چیف ہے لیکن کمانڈنٹ کی چوت جرور ہو سکتی ہے یہ کمانڈنٹ کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے اگر ان نے چیف کی ہے آپس میں کو اس طرح سے کیا یہ چوت ہے کہ کسی کوئی گرم مجاج کا ہے کوئی نرب مجاج کا ہے تو ان لوگوں کو ایک ساتھ ٹینٹ میں رکھنا ایک کیمپ میں رکھنا الگ الگ لوگوں کی جو جس طرح سے بہوار ہے وہ الگ الگ رہا سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس تقریہ کو بہت ہم کو مہین بہت ہی مہین چیز ہے یہ اور اس کو بہت آہصے سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک دو دن کے بات نہیں ہے میں نے جیسا کہ کہا کہ مانسک ارجہ کا جب انیامت پرواہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک بندل کے روپ میں پری فرنٹل کورٹیکس میں اکٹھا ہونے لگتا ہے اور یہ کیول اس گھٹنا کا انتجار کر رہا ہوتا ہے کہ جس پرکار سے گھبارے میں چھوٹا سا پین چوبتا ہے اور وہ کسی بھی نکاراتمہ گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایموشنل برسٹ تو کہیں نہ کہیں جب مینٹل فتیغ سے ایک سرکشابل جوان مینٹل فرسٹیشن اور مینٹل فرسٹیشن سے جب وہ ڈپریشن کے دور میں پہنچ رہا ہوتا ہے یہ تین اسٹیٹس ہوتے ہیں مینٹل فتیغ دن فرسٹیشن اینڈ دن ڈپریشن تو ان تینوں عوستہ سے ڈپریشن تک اس ستیتی آنے ہی نہیں دیا جائے پریونشن اس سمیں مینٹل ریلیکسیشن کا کیپسول اویل کروا دیا جائے تاکہ جو ان کا سول پارٹیسپیشن ہو وہ ان کی ڈیوٹی میں ہو سکے کیپسول کا مطلب کیا جو بڑا پرباست کر رہے جی کس وشہ میں پوچھ رہے ہیں آپ نے کہا کیپسول آپ نے کہا کیپسول جی جی ایک سمانے سے شبدوں میں بتاتی ہوں کسی ویقتی کا کہ ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے یا تبیت ثراب ہوتی ہے بڑھتا ہے تو جب ایک سرکشابل جوان مانسک تھکان سے مانسک افساد کی ستھی میں پرویش کر رہا ہوتا ہے تو اس سمیں مینٹل ریلیکسیشن ارثات مانسک تھکان کی ستھی کو دور کرنے کے لیے ویبھن آیاموں کا اپیوگ کیوں نہ کیا جائے اس سے ویبھن پرکار کے آپ آیوجن کر رہے ہیں اس سمیں ان کے اندر کے بھے کو کس پرکار سے دور کیا جائے جیسے کی آپ میدانی بھاگوں میں جب سرکشابل دائتوں کا نروہن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیویلین سے ایک اٹیچمنٹ رکھتے ہیں پر جب آپ سمجھ گھر جتروں میں سرکشابل دائتوں کا نروہن کرتے ہیں تو سیویلین سے کمپلیٹلی ڈیٹیچمنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ بلکل آپ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے میں جب عام جل سہباگیتا دور ہو جاتی ہے اور سہباگیتا نہ کمپل دور ہوتی ہے بلکہ سرکشابل زوانوں کو ایک دور درستی سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کمپل سرکشابل دائتوں کا نروہن کرنے آئے ہیں کمپل یہی درستی کون ان کے لئے اپنا آیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے پریوار سے بہت دور محسوس کرتا ہے اور یہی تیار کرتا ہے ایک ویکیوم جو ایموشنل ویکیوم کہلاتا ہے جو آگے سرکے دپریشن میں کنورٹ ہوتا ہے تو اسی ویکیوم کو دور کرنے کے لئے ہمارے شاشن کو سرکشابل زبان کے جو پرتنیشتوں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیڈر کو تمام اپائیوں کو اپنانا چاہیے بلکل آپ نے جو باتیں کہیں ہیں سمبھوتا ہے انہی باتوں سے ورشا ورونڈ کر کی بھی سہمت ہوں گی لیکن وہ سائد زیادہ بہتر بتا سکتی ہمارا آج کے پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنچتا دے رہے ہیں یعنی سامان دسکرسن کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ یہ اگر اس پروگرام کے معرفہ اگر تھوڑا بہت کس پرتیسط بھی ان جوانوں تک پہن جائے ان جوانوں کو کمان کرنے تک پہن جائے یا جو لوگ ان کو چھتی دیتے ہیں یا لیتے ہیں ان تک پہن جائے اور اس کو اگر وہ آتما ساتھ کر لیں گے تو سائد بہتر ہوگا اسی لئے ہمارے منوبے جانے برسا جی ہے برسا جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ساتھ میں جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے جو ان کے نائک ہے وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہو تو اس کو یہ آتما ساتھ کر لیں ایسی کیا اپائے ہیں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیمپ جہاں لگا ہے وہاں دن راج کبھی ماوبادیوں کی آٹیک کی گھٹنا نہ ہو جائے اس بات سے جنے رہتے ہیں اپنی سرکھا ساتھ میں ان کے ساتھ انکاؤنٹر کرنا جنتہ کی سرکھا وہاں تو کیمپ لگائے نہیں جا سکتے ہیں کوئی اس طرح سے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ان ساتھ چیزوں دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم کروڈ کی بات کر رہے ہیں تو کروڈ ایک عبیقتی کی سہج عبیقتی ہوتی ہے جب وہ کوئی سے کوئی وپریت پریستیتیاں مل رہی ہیں اور اس کے بعد اس کے اس کے حساب سے وہ پریستیتیاں نہیں ہیں تو وہ اپنی جو عبیقتی کرتا ہے تو ہمارے شاستروں میں کروڈ کو ایک سہج رس مانا گیا ہے کروڈ ایک نیشنل ایموشن سے لیکن اگر اس کو نکالنے کے لیے صحیح طریقے سے ہم went out نہیں کر پا رہے ہیں تو اس طرح کی گھٹنائیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کروڈ بیٹی کو کیوں ہو رہا ہے اگر ہم اسپیشلی ماؤو وادی چھتر میں کام کرنے والے جوانوں کی بات کریں اس کے پیچھے دو فیکٹر ہے ان کو تناؤ ہے دوسرا ان کو بیچینی ہے بیچینی اس لیے کیونکہ وہ اپنے پریوار کی طرف سے انشتہ ان کو بھری ہوئی ہے وہ اپنے پریوار سے سمپک نہیں کر پا رہے ہیں ان کو چھٹیاں نہیں مل پا رہی ہے جیسا ڈاکٹر وانیکا نے بولا کہ وہ ایک مانسک تھکان کی سٹیج سے گجر رہے ہیں اپنا تو اب چھوکی یہ کیمپ اتنا دور ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ بستر میں مایو بادیوں سے زیادہ سمسیہ تناو اور افساد کی ہے جس کے کارن سارے چار سو سے زیادہ لگ بھگ جوانوں نے آتمتیا کر چکی ہے اور جو جو جوان اپنے آپ کو مار رہا تھا وہ دوسرے کو بھی مار رہا ہے تو کارن یہ ہے کہ اس کے ایموشن سو نہیں ہو پا رہے ہے تو ابھی ہم کو ان ہاؤس ملیٹری سائیکل آجیسٹ مانو ویژیان کی ایک شاکھا ہوتی ہے ملیٹری سائیکل آجیسٹ آپ کو نمبر آف کاؤنسلر کی نیوکتیاں بڑھانا پڑیں گی اور آپ کو کامی نیوکتی اور کنیک تھیوری پہ کام کرنا پڑے گا کی جیسے پہلے یاد کریے سینک کلیان کلیان بوڑ ہر سینک کلیان بوڑ سنتا تھا اس کے پریوار میں کیا پرابلم کلیان بوڑ چل رہا ہے پرابرٹی کا بوڑ چل رہا ہے برسا کہ سینک کلیان بوڑ میں سینک کلیان ہاں سینک کلیان بوڑ ابھی بھی بھی بھائے پر ان لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں سائدات کا نیوبتارہ کرنا ہے ان کی بچوں کی پرابلم کا کرنا ہے تو اگر سرکار سینک کو یہ کمفرٹ دے دے کہ تم دیش کی سیوہ کرو تم دیش کی رکشہ کرو میں تمہارے پریوار کی چھنٹا کروں گا تو کوئی بھی سینک 80% سینک تناؤ سے ہر جائیں گے اور ہم دنیا بھر کے جیتے جی ان کو سوویدھا دیجے ان کو کمفرٹ دیجے اور دوسرا آپ کمیونکیٹ کریے سائیکل آجیس بڑھائیے کاؤسلر بڑھائیے ایون جو آپ کے سینئر سے لیدر سے ان کو آپ کاؤنسلنگ کی ٹریننگ دیجے جو لوگوں کی باتیں سن سکھے تناؤ کا سب سے بڑا کار رہے بات آپ نے کہی ان کو آرکھن دیجے مجھے جو لگتا ہے میڈیٹر انجیننگ کالیج جو میں دیکھا ہے اس میں military persons آرمی من کے بچوں کو آرکھن ہے آرکھن سر ان کو آرکھن مطلب ان کو باقی سو ودا 80% کوئی آرکھن نہیں ہے اس میں آپ ان کو باقی سو ودا دیجئے کمفرٹ دیجئے کہ آپ جو گھر کا پورو سدر سے باہر ڈیوٹی کر رہا ہے تو ہم آپ کو ایکس را فیسیلیٹی دیں جو کیا ہو رہا ہے سنیوک پریوار ختم ہو رہا ہے چاچا ماما سب باتوں کا دھیان رکھ لیتے تھے اب گھر کی مہیلہ کو اکیلے دونوں بچوں کا دھان رکھ رہا ہے فون سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور سب سے جاتا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ہیلپ لائن بنائیے جو 24 by 7 کام کرے یہ آپ کو تناؤ کی ستیتی میں حتاشا کی ستیتی میں ایوان آتمتیا کی ستیتی میں آپ دیکھیں مرنے والا جانے سے پہلے چھتھی لکھ کر جاتا ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہے تو آپ 24 by 7 اگر ہماری چھتی سرکار سائیکل آج کی مدد لے کر ایک ہیلپ لائن بنائے 24 by 7 by 365 کہ جس بھی سین کو کچھ پروبلم ہے وہ ڈال سی نمبر گمائے اور ایک جگتی سے بات کر لے اور بات کرنے سے وینٹ آؤٹ کرنے سے کمیونی کرنے سے آدھے پروبلم سوال ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو عدیکاریوں کو بھی اپنا بیہیویر فیملی کے موکھیا کی طرح بنانا پڑے گا آپ کو انشاشن میں رکھنا ہے لیکن ان کو پریم سے انشاشن میں رکھنا ہے کیونکہ ان کے پاس پاریوارک سپورٹ نہیں ہے اور یہ لوگ دیش سیوہ کے لئے نہیں آرہے ہیں میکسیمم لوگ بیروجگاری کے کارار آپ جو جوائن کر رہے ہیں اسی لئے آج ہمارے سینہ میں پورے دیش میں پچاس اجار سے زیادہ پت کھالی ہیں پہلے جیسے دیش پریم والی بھاؤنا نہیں رہی ہے تو چھوٹے بچے کو جیسے پیار سے رکھنا پڑتا ہے آپ ان کو لاؤ اور لوجک کی تھیوری سے کام کریے جہاں آپ کو لوجک بات کرنا ہے لوجک سے کریے اور جہاں آپ کو پیار دینا ہے آپ پیار دیجئے تو تھوڑا سا ہم کو کانسلنگ کی سینئر آفیسرز کو بھی دینے کی ضرورت ہے کانسلنگ تھوڑا سے یہ تو کہ آپ نے بات بتائی بہت حالان کی بہت لمبے سمیہ کا پلاننگ ہے بہت زیادہ پلاننگ ہوگی سمیہ بھی لگے گا کیا میڈیٹیشن سے تھوڑا بہت سار ہو سکتا ہے دن میں اگر پندرہ منٹ بیس منٹ سبھے سام اگر میڈیٹیشن اگر ان کو کروائے جائے کمپل شریع کر دیا جائے اس سے ہو سکتا ہے نو چھن یہ ایک دو چھن دونوں سے جو اچانک وہ اٹھتا ہے آتما ہاتھی کرنے والا ایک دو سکن میں آتما ہاتھی کا ڈیسیجن لیتا ہے اسی طرح جو آج ہوا ہے کہ اپنے ساتھی پر فائرنگ کرتا وہ بھی ایک دو سکن تین سکن کا خانی کو دماغ رہا ہوگا جو بدلتا ہے اور یہ خٹنا ہو جاتی ہے کیا یہ میڈیٹیشن سے لینا ایک ایمپلسیو آویگ ہوتا ہے اسے انٹرنلی یوگا اور میڈیٹیشن سے فرق جلور پڑتا ہے لیکن جو آپ نے شروعات میں بولا تھا کی سائیکل آج بولتی ہے چین لوکیشن چین ایموشن آپ یہ جو لمبے سمیے تک دور کے ایریا میں لوگوں کو پدست رکھتے آپ ان کو ٹرانسفر کریے اور یوگا ہے میڈیٹیشن ہے آپ وہاں پہ میوزک تھرپی کریے دانس تھرپی کریے آپ لافٹر کلپ چالو کریے اور ان سب سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انرجی ہے جو نکل نہیں پا رہی ہے چھوٹے بچے لڑتے ہیں مارا پیٹی کر لیتے آکر آویگ میں آکر آپ نے دوسروں کی ہتیا کر دی بعد میں آپ نے بھی آت مرت کر لی تو بیسکل آپ کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوی آرمی اور ملیٹری میں جوائننگ کے سمیے ایک منو بیگیانک پریشن کیا جاتا ہے کہ آپ کا stress راجسٹنس اور stress tolerance اور emotional intelligence ہے کی نہیں پر میرا یہ کہنا ہے ہر ایک سال میں ہر جوان کا یہ سائکولوجیکل ٹیسٹنگ کیا جائے کہ اس کا پری ٹیسٹ کیا تھا پوسٹ ٹیسٹ کیا تھا تو اگر یہ بار بار آپ سائکولوجس کی اور مینٹل ایل پروفیشنل کی مدد لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آپ سے ہم ایک بار کوشی جی کے پاس جائیں گے کچھ آکڑوں کے ساتھ جائیں گے جو ورسا جی کہہ رہی ہے کہ ورنکا جی یہ ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے یہ ہم کچھ آکڑوں کے ساتھ بات کریں گے آپ کی ٹپڑڑی سنشف ہے شیوستو جی بارنکا جی اور ورسا جی نے کہا بتایا کہ کیا مانکی سائکوالجی ہے تو سائکوالجی کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح سے فٹیگ فٹیگ منٹل فٹیگ ہے فٹیگ فٹیگ نہیں کیونکہ وہ تو کرتے رہتے اور دوسری بات فرسٹیشن اب یہ دونوں باتیں ہیں اور دونوں کو لے کر بات ہو رہی ہے میرا یہ کہنا کہ جس طرح جنگلوں میں رہتے ہیں بھارتی بسیما کے لوگوں کو سالوں سال پدست کی جاتا ہے اور ان کا ایک طرح سامادی جو کٹا ہو جاتا ساماد سے کٹ جاتے ہیں اور اسی طرح یہ ہوتی کہ تناؤ میں آج جاتے ہیں اب ایسے میں جس طرح سے ایگریسیو ہو کبھی کبھی اس طرح کی گھٹنا جو آج کی گھٹنا اگر کسی طرح سے کسی گھٹی نے کسی کو teach کیا تو آپس میں جھگڑے کی سٹی بنتی ہے اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو سکتا ہے جو اتنا اتیریت میں ہو یا اتنا ایجزی ہو کہ دوسری پڑھنیتی کچھ اور ہو جاتی ہے آج کی گھٹنا کے جو جانچ ہوگی اس کے پر جو بھی آئے سرکار اپنے اس طرح پر جانچ کرے گی لیکن میرا یہ کہنا ہے جس طرح کے حالات ہیں جنگلوں میں اور جس طرح سے لوگ میں نے جنگلوں میں دیکھا بھی ہے ایسے لے آتے ہیں اور تب تک ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن گھرین پریشانی یا جو بھی یہ بیبھاگی پریشانی جس طرح سے کسی جی بول لیتے کہ بیبھاگ میں لیڈر کی کوئی کمی ہوگی پریات کانسلنگ نہ ہونا تر بہت بڑی بات ہے اگر ان کی پر کانسلنگ ہو اور سیدھی سچی بات یہ کہ جو آج کی گھٹنا ہے وہ صرف ان کی حطاسہ اور آپس میں جو ٹکراو ہے اس نتیجہ ہو سکتی ہے تو ہماری وینکہ جی نے کہا کہ جو ان کے چیف ہیں ان کو بچوں جیسے رکھائے برطاو رکھیں آپ کو یہ آنکڑے ہی تھوڑا آپ کو سمجھا دیں گے جو میرے پاس ہے کہ ایک سو بارہ پندرہ لوگوں نے جو ریپورٹ جو سامنے آتی ہے ابھی جانس کے بات جو ریپورٹ سامنے آئے گی اس کے انسار میں آپ سے بول رہا ہوں ریپورٹ جو سامنے آتی ہے وہ چیف کے ہی نظروں سے ہو کر گزرتی ہے جو ایک سو بارہ پندرہ لوگوں نے آت متیا کی یا آپ سے سنگھرز کر ان کی جان گئی اس میں ہے کہ ان آقنوں کے مطابق بیتگت اور پاریواری کارنوں سے انتھاون جوانوں دیماری کے کارن سے بارہ جوانوں اور کام سے سمبند اوکاس نہ ملنے مات نو جوانوں کی مرت ہوئی آپ بھی بتا رہے ہیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ایک ایک مہینے دو دو مہینے میں اگر ان کو ریپلیس کر دیں تو یہ چیز نہیں آئے گی یہ کسی ورش صدیقاری کے میں آتا ہے وہ اور آساد میں آتا ہے اس طرح کی گھڑنائی کرتا ہے اور اس کو آگے لیپا پوتی کرنے کے لئے لکھا گیا ہے کہ ان کارنوں سے چھتی زوان ان کارن کون ہے تو ایسی سکتی میں آپ کو لگتا ہے کہ امید ہے کہ جو ان کے ادھیکاری ہے جو کمانمنٹ میں پچھلے پچیس سالوں میں اس پرکار کی کئی گھٹنائیں دیکھا ہوں اور اس میں ادھیکانس معاملے میں نے دیکھا ہے میں سب سے پہلے بھلائی میں دیکھا تھا کہ ایک زبان نے کمانڈین کو گولی ماری تھی اور کمانڈین جو اس کو روز ٹارچر کرتے تھے اسی سبد کو جوان کی گولی کب چلے گی کر کے انہوں نے اس کو پلٹایا کمانڈین کو اور چار گولی سیدھے ایک ایک فٹی سیون سے چار گولی چلا دیا اس کے بعد اس کی ریپورٹ میں لپا پوتی ہو گئی دن میں کیا ہوتا ہے کہ سینا یا وردی دھاری جوان کو ہم ایکسپٹائز کر کے رکھتے ہیں اور جب ہم ایکسپٹائز کر کے رکھتے ہیں تو چھٹیوں پر ہی نہیں سارے ان کے بشے پر کیونکہ وہ پوری طرح پریوار سے ایک کام کی جیون بتاتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ میں بشے سٹریٹمنٹ کی پرودھان ہے جس کا اچھر سا عمل نہیں ہوتا اور اسی لیے جب ہم اسکول میں بچے کو جب پڑھاتے ہیں تو پیتالیس بچوں میں ہم کیٹیگری دیکھ لیتے ہیں کی سی کیٹیگری میں بیس بچے ہیں ڈی کیٹیگری میں دس ہے اے کیٹیگری میں اتنے ہیں تو ہم اس کو جنرلائز کر کے پھر ایک روپ میں لاغے کر بات کرتے ہیں تو سینہ کے پتی بھی لاغو ہوتی ہے اور پھورس کے پتی بھی لاغو ہوتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ پولیس کے جوان آتما حتی کر لیتے کیوں کرتے ہیں کہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ تی تی ای 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 سپ جو ہے اس کو اپنے دائیت پرہ کر دوسرے نظر سے دیکھتے کونسی کی کونسی کی تھوڑا سمیں کم ہے آپ بہت باری سوٹکار ہمیں آپ سے جان چاہوں گا آپ نے کہا کہ جو اوپر ہوتے ہیں صیف ہوتے وہ پرطاریت کرتے ہیں آج تک اس آت مہت 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 کی اس پرکار کی ریپورٹ کبھی نہیں آتی کیونکہ یہ مہت مہت ہوتا ہے یا وردی کا معاملہ ہوتا ہے وردی پر داب نہ لگے اس لئے اس پرکار کی پرانتو اکثر پرکرنوں میں جو کچھ ہے وہ اسی پرکار کا اندر کی کہانی اسی پرکار کی رہتی اور اسی لئے دونوں میڈم نے جو باتیں جو کی ہے وہ سمیہ کی مانگ ہے اور اس انیس سو پچیاسی تک اس دیس میں فورس کی لئے چلا جب لالبادو سہستری نے جائے جوان جائے کسان کا جب نعرہ دیا تھا تو لالبادو سہستری جی نے اس سمیہ کے گری منتری کو جو چیچ کہی تھی جنرل مالک سہا نے اس چیچ کو پورے سینہ اور فورس کی ترپاڑی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی میں جس بندو پر آپ نے دھیان دیلایا اس بندو پر سرکار کو دھیان دینا چاہی میں کہوں گا اور آپ کی چینلل نے اچھی بحث چیئے اس پر بھی سرکار کو دھیان دینا چیئے اور رکچہ منترالے کو گریم منترالے کو کے جوان ہوتے ہیں ان کا کو مارسل لیئر کبھی کو مارسل آپ نے سنا ہوگا کسی بریس لیفنی نینٹ کیپٹن کے لیویل کے کو مارسل ہوتے رہے ہیں جی بلکل سمیہ کم ہے بہت اچھی بات تھی ہماری ورسا جی اور ورنکا جی نے اتنی بڑھی بات کہ اور برسا جی آپ کا ہمارسل چرچہ میں شریک ہونے تھی تو جوانوں میں جنگ پر چرچہ میں بہت ساری باتیں نکل کر آئی ہے وہ اسے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ جوان مسدون رحمان ابی واحد تھا اور اسے چھٹی کو لے کر کوئی تناؤ نہیں تھا لیکن وہ تناؤ آج ہی ساپ ہو پائے گا لیکن رحمان کے ساتھ جوانوں کا کہنا ہے کہ جن جوانوں پر اپنی اکی فٹی سیمن رائفل سے گوڑیا برسائی اسے کسی چھوٹی سی کہا سنی کو لے کر دبات چھل گیا تھا پھر واقعی کیا بجائے رہی بار اس طرح کی گھٹا گھٹی اس کے لئے فیلحال ہمیں اور آپ کو تھوڑا انتظار کر رہے ہوگا تو جوانوں کی جنگ کے مددے پر آج اتنا ہی سلی حف مردی پردیش کی اور جاننے کا پریاض کریں گے موجودہ سمیں میں کسانوں پر آئی مصیب تو آج کا مددہ کسانوں کی کسک کو لے تو مدد پردیش میں بازار سے خاد گائب ہونے کے پر پر آج کی خبر عام ہو گئی راج